یہ زلہ نوشیرہ کا ہلاکہ ہے ڈاگ بے سوت جو کہ انتہائی غریب خاندان اس کرائے کے مکان میں ریائش پذیر ہے ان کا جو سارا جزینگی کا گسر بسر ہے وہ مزدوری پر ہے ان کا باپ جو ہے مزدوری کرتے ہیں ان کے جو بچی ہے وہ بھی دونوں آنکھوں سے محروم ہو چکی ہے حکومت سے یہی مطالبہ وہ کر رہی ہے کہ جو ریاست مدینہ پاکستان ہے ان کے یہی دعوے ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تاہم یہ گار اس وقت احساس کفالت جیسے پروگرام سے بھی محروم ہے انتہائی غریب گرانا ہے ان کی جو زندگی ہے اب بس دوسروں کے خیرات پر مجبور ہے اگر مخیر حضرات نے ان کی مدد کی تو ٹھیک ہے ورنہ تو یہ دو وقت تی روٹی سے محروم جو ہے اپنے زندگی گزارے ہیں اس کے وقت ہمارے ساتھ اس کا ایک بیٹا موجود ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی امید سہار فونڈیشن کے حیلکار اس وقت اس کے گھر میں موجود ہے ان کی مدد کی ہے اور اس کے جو گھر میں علیہ ہے انتخائی اور خوش دکائی دے رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح جو دیگر لوگ بھی آکے ہماری مدد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم برادر حیات صاحب میں آپ کا اپنی ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری طرف آئے اور ہم نے جو کام کیا تھا امید سہار فونڈیشن کی طرف سے وہ آپ نے دیکھا یہاں پر بیجلی بلکل نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ بیجلی بہت دور ہے جو مین لائن ہے وہ بہت دور ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان کو وابڈا کی بیجلی لگا لیکن وابڈا والے نے کہا کہ یہاں بیجلی لگائے جائے تو پھر اس کی کرنیاں نہیں پونسکتا ہے اس لئے ہم نے پھر فیصلہ کیا ہمارے ٹیم نے ہمارے امید سہار فونڈیشن کے اگزیگٹو کمیٹی نے کہ یہاں کیوں نہ ان کو ہم شمشی سسٹم لگائے تو اس کے بعد ہمارے ٹیم نے بازار سے اس کے لئے جو اجزاء ہے جو مباد ہے جو آرٹیکل ہے وہ ہم نے ہری لیے بیٹری وغیرہ اس کے لئے پنکہ اس کے لئے دوسرے جس کو ہم سعودی شیشے کے نکلاسز کہتے ہیں وہ ہم نے ہری لیے اور یہاں ہم نے انسٹال کی تو یہاں پر جو بچے تھے اور جس دن ہم نے یہ بجلی لگا دی اور پنکہ جلا دیا اور پنکے نے ہوا شروع کی تو یہ بچے بہت زیادہ خوش ہوئے اتنے زیادہ خوش ہوئے انہوں کا کہ پہلی بار ہم نے اپنے گھر میں روشنی دیکھ لی پہلی بار ہم نے اپنے گھر میں پنکہ دیکھا کیونکہ اس سے پہلے یہ ساری رات مچھروں کی وجہ سے دوسرے عزا کی وجہ سے نین نہیں کھ سکتے ہیں اب آرام کی نین نہیں سو سکتے ہیں یہاں اس کی جو خاندان جو والدین ہیں وہ بہت خوش ہیں اوکی دیکھ ہمارے بچے رات کو جب اڑتے ہیں تو امید سہر فونڈیشن کو دعائیں یہ تھے امید سہر فونڈیشن کے چیئرمین صاحب اب اس طرح اگر دیگر لوگ بھی اس طرح جو غربہ ہے جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کی مدد کریں تو ان کے جو زندگی کا گسر بسر ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے گا اس تنظیم کے چیرمین نے اس کی مدد جو کی ہے سولر پروائیڈ کی ہے اور اس کے ساتھ پنکی کی ہے محمد ایات نوشیرہ